الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا ایک اہم وظیفہ ادھر ہاتھ اٹھائے اور ادھر مراد پوری ہو یعنی اتنا طاقتور وظیفہ ہے بزرگوں کا مجرب شدہ وظیفہ ہے مجرب شدہ وظیفہ ہے اور کئی بزرگوں نے بھی اس وظیفے کو اپنے جناب علی مجرہ بات میں لکھا ہے بلکہ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رب کے ولی گزرے ہیں وہ اس اسم مبارک کا ہمیشہ ورد کیا کرتے تھے اسی اسم کو ہمیشہ اپناتے تھے وہ رب کے ولی اور یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اس اسم کا ورد کرے اس وظیفے کو پڑتا رہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر دعا اور یہاں تک کہ ایک تصویر روزانہ پڑھے روزانہ کی ایک تصویر اس وظیفے کی کرے روزانہ کی ایک تصویر بلا ناغا ایک دن ایسا آئے گا کہ جو بھی دعا کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہر دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ فلان جگہ پہ ہم گئے تو وہ رب کا ولی تھا جو بھی دعا مانگتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ یہی وظیفہ ہے کہ جو کیا جاتا ہے اس کے ہر دعا قبول ہو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یار فلان جگہ پہ ہم گئے ہیں نا فلان جگہ پہ یہ رب کا ولی یہاں پر بیٹھا تھا اور اس جگہ پر اب بھی جا کر دعا لوگ کرتے ہیں تو جنابِ علی ان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ اس جگہ کو بھی اس عسم مبارک کی وجہ سے اتنی برکت حاصل ہوئی ہے یعنی رب کے ولی اس عسم مبارک کو اتنا پڑتے تھے اتنا پڑتے تھے نا کہ اب پھر کیا ہوا کہ جہاں بیٹھے اس جگہ پر لوگ بھی جا کر دعا مانگے تو مولا دعا قبول کر لیتا ہے یعنی اس عسم کی اتنی برکت ہے انتہا درجہ کی اس کے فواہد ہے یعنی میں جتنے بیان کرتا چلوں اتنے کم ہے اتنا فائدہ ہے اس عسم مبارک ہے اور کئی بزرگوں کو میں نے خود اس عسم کی تصمیح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بزرگوں نے لکھا بھی آئے اور اپنے اپنے مجربات میں بھی لکھا ہے اور حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی نے یہ رب کے ولی تو ہمیشہ پوری زندگی اسی عسم مبارک کوئی کرتے رہے نا اور بھی کافی بزرگ جہاں بھی آپ نے بیٹھ کر بیٹھے کئی ولیوں نے تو اس کے جنابے نہیں چلے کیے ہیں اس عسم مبارک کے یعنی اتنا طاقتور وظیفہ ہے اتنا طاقتور ہے یہ آدمی پڑھنے والا ہے اگر چالیس دن لگتار پڑھتا رہے نہ چالیس دن لگتار روزانہ کی ایک تصمیح کرتا رہے تو چالیس دن کے بعد یہ مستجاہ دعا بن جاتا ہے مطلب کیا کہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو بھی دعا اور جس وقت مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے یعنی جو شخص بھی ایک تصمیح روزانہ کا اپنا معمول بنا لے اور جو بھی دعا مانگے گا مولا قریب اس کی دعا کو قبول فرماے گا اور یہ بڑا بہت انتہا درجہ کا مجرب اور بڑے ہی بزرگوں کا جناب علی پڑھا ہوا وظیفہ ہے نماز کی پبندی لازمی ہے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے اور حرام کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے گناہوں سے توبہ کرنی ہے پھر اس کے بعد اس وظیفے کو آپ کریں یہ لفظ کیا ہے صرف ایک ہی لفظ ہے وہ لفظ ہے یا سمیح ہو یا سمیح ہو یا علف یا سین میم یہ عین عین پیش ہو یا سمیح ہو بڑا ایک کمال لفظ ہے جس میں بھی روزانہ کی اس کی ایک تصویح پڑی ہے نا وہ شخص مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جو بھی شخص اس وظیفے کو کرتا ہے مولا کریم دین مطین کی سمجھتا فرمائے مولا کریم